Just because everyone's doing it کھا گیا ہی مونرین Dare to try something different Dare to try something fresh Welcome back برچہ میں پی پی چیرمین آسیف علی زرداری کی 65 ہی سالگیرہ منائی گئی آسیف علی زرداری اور فریال تالپور رہائی کمیٹی پاکستان میں ان کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا سو پاؤنڈ کا کیک کٹا گیا ہے جی ہاں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا قرآن خانی منعقد کر کے پی پی قیادت کے لیے دعاوں کا احتمام بھی کیا گیا پی پی کو چیئرمن آصف علی زرداری کے سالگیرہ کے موقع پر سندھ کے صوفی وزرگ شائر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شہر بٹشاہ میں آصف علی زرداری اور فریال تالپر کی رہائی کے لیے کیک کٹا گیا گلٹن میں آگے بڑھیں گے خبر ہے چشتیاں سے علماء مشایخ ونگ پنجاب کے صدر حضرت خواجہ دیوان حامد مودود مسعود چشتی فاروقی کی جشتیاں آمد قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے مزار پر حاضری تھی سجادہ نشین دربار خواجہ نور محمد مہاروی پیر خواجہ غلام مہین الدین مہاروی اور خواجہ نصر محمود تونسوی نے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا ہے چشتیاں میں یہ لوگ تمام لوگ وہاں پر پہنچے تھے پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا ہے بلٹن میں آگے پڑھیں گے اور خبر کریں گے لاہور سے شامل کنٹ منحالہ روڈ پر واقعہ نتھو کی گاؤں کے مکینوں نے صدر کسان بور لاہور ڈویزن میر رشید منحالہ کی کابشوں اور فلاحی کاموں میں دن رات ایک کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا مزید جانتے ہیں امین نکیبی کی اس ٹپوچ میں اور کنٹ منحالہ روڈ پر واقعہ نتھو کی گاؤں کے مکینوں نے صدر کسان بور لاہور ڈویزن میر رشید منحالہ کی کابشوں حاجی خوشی محمد نظیر نمبردار محمد اکرم میو صدیق میو لیاکر نمبردار حاجی شیر محمد بیو ظلفکار جٹ حکیم روشن چوری سرور ملک شکیر اور دیگر سینکنوں فراد بھی موجود تھے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا جو کام ہمارے حلقہ کے ایم پی اے ایم اے نے نہ کر سکے وہ کسان بورڈ نے گھر دکھایا پچاس کےوی کے ٹرانسفارمر کی جگہ سو کےوی کا ٹرانسفارمر لگوایا اور دیگر مسائل بھی حل کروائے اس موقع پر صدر کسان بورڈ لاہور ڈویزن میرشید منحالہ سنی علائب صدر محمد علیہ وسلم اور دیگر نے رائے نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا اب ایک پیج دے ہوتے ہیں کسان بورڈ تے تنجیم دے نال اٹیچ ہو جانا اپنی جنرل کونسل وائز اپنا جناب ٹاؤن وائز پی پی وائز تنجیمہ اپنیاں بنا لے ایک پیج دے کٹھے ہو جانا تمام سیاسی جڑیاں مقصال فتح اندنو سیڈتے کر کے اپنے حقوق واسطے اپنے حق واسطے تمام لوگ ایک پیج دے آ جانا میں سمجھنا پی کسان جڑا اس ملک دا ریڈ دیا دیدہ سیت رہ دا اس گلنو گورنمنٹ پاکسان بھی من دییا اور کسان جڑا رات دن جو میند کر دا ہے خود میند کر دا خود ہی بیوی بچے میند کر دے نے لیکن انو سیلا جڑا ہے نا کوئی نا دارہ دے رہے ہیں نا کوئی گورنمنٹ دے رہی ہیں کوئی بیو باپٹہ دا دارہ سوی گیس دا دارہ ہے جہاں زرادے دارے نے جو ہوئی ہیں انہ واسطے وہ میند نہیں کر رہے ہیں جڑی انہوں ضرورت ہے جہاں مطلب شڑکوں سار نے ڈیویلپ نہیں ہے گیا ہسپیٹلوں سار نے ڈیویلپ نہیں ہے گیا سکولوں سار نے ڈیویلپ نہیں ہے گیا سولتان تو اے محروم نے کم سب نے بہتا کر دے نے کہ میں نے کہاں گیا کسان بھائی انہوں میرا ای پغام ہے پی اپنا ایک پیج دے کٹھے ہو جانا ہے انشاءاللہ دن دور نہیں ہوگا جتن کسان کشالی اور ترقیش نہیں ہو جائے گا کئی سالوں سے بلکہ دیرینہ مسائل ہیں یہاں پہ کسانوں کے اوپر جتنے بھی رہنے والے عوام ہیں ان کو مسائل ہیں مثلا وہ مکان نہیں بنا سکتے ہیں اپنے کھیتوں سے پٹی نہیں اٹھا سکتے ہیں یا درخت وغیرہ جو ان کو گھر کے لیے روڈت ہے وہ نہیں کار سکتے ہیں اس کے علاوہ بیشمار جیسے کہ وابطہ سے انہار سے اور زراز سے عوام کو کسانوں کو مزدوروں کو تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ متحد ہیں کسان بورڈ پاکستان اور کسان بورڈ لاہور ڈویزن کسی سیاسی اور کسی مالی مفادات سے بالاتر ہو کر کہ آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں شکریہ رائل نیوز کا جو غریبوں کی عواز کسانوں کی عوانے بالا تک پہنچاتا ہے میں کہتا ہوں مسائل ہی مسائل ہیں بھائی کسان کے چودہ سو روپے خرید کر جو ہے وہ بائیس سو روپے کا آٹا غریبوں کو دے رہے اس سے بڑا اور کیا مسائل ہے میں کہتا ہوں حکومت کو ہوش کے ناکھون لے یہ کیا بات ہوئی بجلی کے مسائل ہیں سوئی گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے ادھر پراسپارم جلے پڑے ہیں وہی بسیدہ نظام ہے تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ڈلیور کریں روائل نیوز کے نیو سٹوڈیو سے فل وقت کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ہے روائل نیوز